یہ گفٹ سکیم ہوتی کیا ہے اور نیب میں جو کیسز آگے چلنے ہیں ریفرنسز چلنے ہیں ان میں یہ کس طرح معاون ثابت ہو رہی ہے شریف خاندان کے لیے فیصل یہ قانون بن چکا ہے پاکستان کے اندر کہ آپ اگر بہنون ملک یا اندرون ملک آپ کے کوئی عزیز کوئی آپ کے رشتہ دار آپ کے فیملی میں سے کوئی لوگ آپ کو کوئی ایسی رقم گفٹ کے طور کے اوپر آپ کو دیتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے لیکن آپ اس کو جب انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں اس کے اندر آپ یہ منشن کر دیں کہ فلا شخص کی جانب سے یہ رقم بطور گفٹ ملی ہے اس رقم کے اوپر انکم ٹیکس آئید نہیں ہوتا آپ ٹیکس سے بھج جاتے ہیں ٹیکس سے اگزیمشن ہے بنیادی طور کے پر گفٹ سکیم کے ذریعے دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس ٹائپ کی سکیم موجود ہے لیکن وہاں پر اس گفٹ سکیم کے تحت میکسیمم رقم ٹرانسفر کرنے کی ایک لیمٹ مقرر ہے ابن اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہاں پر دس ہزار ڈالر سے زائد رقم آپ بطور گفٹ بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے لیکن پاکستان کے اندر گدشتہ کئی سالوں سے وہ شخصیات جنہوں نے یہ قانون بنوایا وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں گدشتہ سال کے دوران ایف بی آر کے انٹیلیجنس ونگلی اس بات کا پتہ چلایا کہ پاکستان کے اندر دو ہزار سات سو پچاسی ایسے افراد تھے جنہوں نے ایک سو دو ارب روپے گفٹ بیک سکیم کے تحت حاصل کی ہیں اور زیادہ تر رقم بیرون ملک سے آئی ہیں اور اس کے اندر انڈویجل میں کچھ ایسی شخصیات بھی تھی جنہوں نے ایک رب دس کروڑ پہ تک کی رقم بطور گفٹ حاصل کی ہے اسی کروڑ ستر کروڑ پچاس کروڑ پہ بطور گفٹ لینے والے تو عام لوگ تھے بہت سے لوگ تھے ایف بی آر کو اس بات کا پتہ چلا جب انہوں نے انٹرنل انکوائری کی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے تیس کروڑ چالیس کروڑ کا رقم بطور گفٹ دی ہے لیکن وہ خود انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے وہ خود بطور ٹیکس دہندگان کے اندر وہ ریجسٹرڈ نہیں ہیں تو یہ کیسے لوگ ہیں کونس ان کے پاس ایسی رقم ہے جو خود ٹیکس چوری بھی کر رہے ہیں یہ ٹیکس ادا نہیں کرتے لیکن کروڑوں روپے بطور توفے کے طور پی دے رہے ہیں تو پھر اس بات کا فیصلہ ہوا کہ اس سکیم کے تحت بناری طور کے پر کچھ لوگ منی لانڈرنگ نہ کر رہے ہوں اور شاید یہی تھا کہ شاید یہ منی لانڈرنگ اس کے اندر کی گئی ہے برونہ ملسے پر